آج اتر پردیش میں مسلمانوں کے اوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ بی جے پی کو آپ کے اوٹ کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی کو آپ کے اوٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ پوچھیں گے تم کیسے بتا رہے ہو تو آپ دیکھ لیجئے بھارت کی پارلیمنٹ میں سنصد میں تین سو سے زیادہ بی جے پی کے عراقین پارلیمان ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہے اتر پردیش میں ان کے تین سو امیلے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں اب دوسری جانب آپ آئیے سماجوادی پارٹی ہے کانگریس پارٹی ہے بی ایس پی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ میاں ہم کو چھوڑ کے کہاں جائے گا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میاں ہم کو چھوڑ کے کہاں جائے گا ہمیں تو اس کے چودری ہیں اور ہمیں تو اس کو بچاتے ہیں یہ ہم کو چھوڑ کے کہاں جائے گا تو ہوا کیا کہ آپ دونوں طرف سے پیسے جا رہے ہیں سماجوادی سے پوچھئے کانگریس سے پوچھئے بی ایس پی سے پوچھئے وہ بلے گا ارے تم ٹھہرو بازو ٹھہرو فکر مت کرو اگر آپ بولیں گے یہ میرا مسائل ہے یہ میری تکلیف ہے یہ میرے مجھ سے نائنصافی ہو رہی ہے آپ آواز اٹھاؤ تو یہ پارٹی کہے گی اگر ہم تمہارے بارے میں بولیں گے تو ہم کو ہندو اٹ نہیں ملے گا اسی لئے آپ خاموش بیٹھ جاؤ یہ ان کے الفاظ ہیں اگر اس پارٹی میں کوئی ان کا نیتہ منچ پر چر جاتا ہے اور منچ پر سامنے آ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تم سامنے نہیں بیٹھنا کیونکہ تم انیس پیصد ہو جو پانچ پیصد سامنے بیٹھے گا جو انیس پیصد پیچھے بیٹھے گا یہ ہاں خدید رہت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اب ایسے ماحول میں جہاں پر آپ کی کوئی سیاسی اہمیت اب برقرار نہیں رہی اور اگر کوئی کہر آئے کہ اتر پردیش میں مسلمان اقلیت کی ایک سیاسی اہمیت برقرار ہے تو میں ان کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوں مگر یاد رکھو چھ سات منٹ کے اندر تم تکلیف میں آ جاؤگے میں اتنے جملے اور اتنی باتیں دلائل پیس کر دوں گا کہ تم نہیں بہت سکت ہوگے اگر کوئی کہے گا کہ نہیں سیکلرزم کو زندہ رکھنا ہے میں کہوں گا سیکلرزم زندہ ہی نہیں ہے ابھی سیکلرزم زندہ نہیں ہے سمیدان کا سیکلرزم زندہ ہے اور زندہ رہے گا ہمیشہ مگر سیاسی سیکلرزم کو تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دفنا کر اس کی خبر بنا دی مسلمانوں کے ساتھ اس کو دفنا دیا اب یہ ایک آ کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بابا زندہ رکھو ابھی دفنا نہیں ہے جنازہ آئے تم اپنے کھندے مر اٹھا کر چلو اس کو یہ سیکلرزم کا جنازہ اب ہم نہیں اٹھائیں گے یہ سیکلرزم کو اگر سیاسی سیکلرزم کی تم بات کر رہے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو وہ سیکلرزم کی ضرورت ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ اتمنان اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں جس کا سمویدان نے وعدہ کیا سمویدان کے فنڈمنٹل رائٹ کو آپ پڑھیں گے تو اسی میں لکھا گیا مگر یہ ایک طرف سیاسی پاٹیاں ہیں چاہے سماج وادی ہو کانگریس ہو یا بی ایس پی ہو اور دوسری طرف تو بی جی پی ہے ان کے پاس ارے بھائی اتنا لمبا ہو اور تم بھی اتنا لمبا ہوگے بھائی یہ ہمارے اببا کی غلطی اتنے لمبے ہوگے ورنہ نہیں تھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیکلرزم کے نام پر آپ کے پاس آتی ہیں اچھا اب سماج وادی پارٹی کیا کر رہی ہے جہاں کہیں شام میں مسلم علاقوں میں میں سنا مشاعرہ کر رہے ہیں ہر جگہ مشاعرہ ہوتا ہے شاعرہ کر کلام پڑھتا ہے گنگا جمنی تیزی سیکلرزم زندہ بات اب بچھا رہا مسلمان اہے جب ہو کتنا چھا بھولا مگر جو مسلمان مشاعرے کے باہر نکلتا ہے اپنے گھر کو جاتا ہے تو راستے میں کوئی اس کو گالی دیتا ہے ایم اللہ کہاں جا رہا ہے اس کو جب پتا چلتا کہ یار یہ تو مشاعرہ تھا شاعر نے تو شیر کہہ کر داد آسل کر لی مگر مجھے تو روز یہ الفاظ اور اشار سننا پڑتے ہیں ملنا یہ ملنا وہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی تل حقیقت ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ساری دنیا میں عیسائی برادری کے لوگ کرسٹین کرسمس بناتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس مذہب کا ایک اہم دن ہوتا ہے مگر اس سال بھارت میں عیسائی لوگ کرسمس نہیں بنا پائے کئی واقعات آئے کہ جہاں پر عیسائی لوگ کرسمس بنا رہے تھے وہاں پر پھر لطوہ ذہن رکھنے والے رسس سے بابستہ لوگ جا کر ان کے اس تیوبار میں خلل پیدا کر دئیے ان سے بحث کی اور جب انہوں نے عیسائیوں نے کرسٹین نے کہا کہ ہم اپنے کرسمس کو منا رہے تو انہیں کہا نہیں تم کنورجن کر رہے ہو کوئی نہیں بولتا اس کے اوپر اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یاد رکھو آپ کہ جب تک اخلیتیں اپنی سیاسی اہمیت کو برخرار اگر رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دماغ سے یہ پولٹیکل سیکلرزم کو نکال کر ایک کچھرے کی کنڈی میں پیکنا پڑے گا جس دن آپ یہ پولٹیکل سیکلرزم کو بھول جائیں گے تو سچائی آپ کے سامن میں آ جائے گی کیا بات ہے کہ کوئی پنجاب میں جا کر سکھوں کے خلاف بول سکتا ہے تو چار کھنٹے کے اندر حضرت پولیس پہنچ جائے گی اس کے گھر کو اور بولے گی بیٹا چل تیر کو داماد بنانا مگر یہ سب بولیں گے یہ بولیں گے تو پولیس کو نہیں کرتی ان کے خلاف ان کو داماد کو نہیں بناتی کیا یہ تمہاری ناچائز اولاد ہے جو پکرے ہی عریق وارہ 36 جڑویں ہم پھر کانپور کی تخریر میں ایک 80 سال کے مسلمان کو ایک دلیت پولیس کی آفیسر نے خاموسی سے لاکر کاغذ پر لکھ کر دیا کہ بولیں اس پر ہوئیسی تم ایک 80 سال کے مسلمان کو جس کی داڑی ہے اس کو ایک مقامی تھانے دار نے اس کی داڑی کو کھیچا اس پر پشاپ کروایا تو ہم نے کہا کہ کب تک رہیں گے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے وہ ایسی ہو چاہے موجی ہو یا یوگی ہو تو سب کو درد ہو گیا اس نے ہندو دھرم کے خلاف کہا ارے ظالموں میں کسی درم کے خلاف نہ تھا نہ کبھی ہوں نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ ہوتا بھارت کا سمیدان میرے لئے عزیز ہے اور بھارت کے سمیدان میں تو اس کو بھی اجازت ہے جو کسی خدا بھگوان اللہ جیزس کو نہیں مانتا مگر ان کا کیا ہے نہیں ہر چیز کو ادھر جوڑ دیتے ہیں یاد رکھو یہ سچائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے پی اس ملک میں کھل کر ہندو دھوا کی پولٹکس کر رہی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا مگر میں بھارت کے مسلمانوں سے ہمارے بھارت کے ان دلد بھائیوں سے جنبیکر کو آج بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں میں ہم بھارت کے ہمارے ہندو بھائیوں سے جو نہرو اور صبح چندر بوش کی قربانیوں کو نہیں بولے میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اٹھنا پڑے گا آپ آپ کو اٹھنا پڑے گا آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو صرف دینویسی آپ کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر کھڑے رہنے کو تیار ہے ملک کو بچانا ہے مگر ملک کو بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے زندہ بعد آپ زندہ ہی رہیں گے انشاندہ ہوتا ہے مگر ملک کو بچانے کی بات ہوتی ہے یہ سماجوادی کانگریس بی ایس کی گولنگی جو کوئی دیش کو بچانا ہے نا تو پھر تم خاموش ہو جاؤ یہ خاموش ہی کیسے ہوگی نہیں نہیں تم کچھ مک کرو تم خاموش بیٹا ہم دیکھ لیں گے تم نہیں دیکھ سکتے ان کو تم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے موڈی سے موڈی مندر مندر کر رہے تو اکیلے جو رہے میں بھی پرسوران کا مندر بناوں گا بھولتے ہیں نا آپ کا مذہب ہے چلی ہم کوئی طرح نہیں ہے مگر ملک میں لڑائی کیا ہے یوگی دیتنات نے اپنی تخریر میں کہا راہول گانڈی کے بارے میں کہ راہول گانڈی کسی مندر میں گئے مندر کے آدھاب نہیں معلوم تھے تو بابا نے کہا کہ یہ ایسا بیٹھے کہ مندر کے کسی پجاری نے کہا ارے یہ مندر ہے مسجد نہیں مجھے یقین ہے کہ مندر کے پجاری نے اس طرح نہیں کہا ہوگا کیونکہ جب کسی کی عبادت گاہ میں جاتا ہے تو خدا کی عبادت کرنے کے لئے جاتا ہے لوگ جرگاہ کو آتے ہیں حالی عرضت کے آتے ہیں نا کیونکہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ پوچھا جاتا ہے آتے ہیں عقیدت ہے اسی مذہب کا آتا ہے مگر یوگی نے خیر اضافہ کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں لڑائی ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے موڈی بولتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ہندو نہیں ہے یوگی بولتے ہیں کہ میں اب دعا اب موڈی کے بعد کا پردان منتری بننے والا ہوں راہول بولتے ہیں کہ دیش میں صرف ہندو ہی پڑا منتری بن سکتا ہے ان کا سٹیٹمنٹ ہے اکیلیش بولتے ہیں کہ میں میں ہی سب چھوڑا ہندو ہوں ہم ان تمام سے کہنا چاہ رہے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ موڈی جی یوگی جی اکیلیش جی راہول جی ایک کمرے میں بیٹھ کر ویسے تو بیٹھتے ضرور ہیں بیٹھتے ضرور ہیں ہمارے ہیدر آباد میں کہاوت ہے میں تیری پیپ کھ جاتا ہوں تو میری پیپ کھ جاتا کہتے ہیں آپ بیٹھ کر تیکر لیجئے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے مگر وہ بھی نہیں کریں گے اور پھر ابھی آپ دیکھو ایک بی جی پی کے امپی ہیں راج سوا کے ان کا نام شاید ہرناز صحابہ ہے انہوں نے بی جی پی کے صدر کو خط لکھا اور کہا کہ شری کرشنا میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ بابا یوگی جتنات کو مطورا سے ویدان صفاہ کا شدہ لڑا تو اکیلیش بھائیہ ہاں میرے خواب میں بھی آئے تھے اکیلیش نے کہا میرے خواب میں بھی آئے تھے اور آکر مجھ سے کہہ دیا کہ تو ہی ستہ میں آ رہا ہے اب آپ بتھائیے سمویتان میں آرٹیکل 51 ہے جو کہتا ہے کہ انسان کو مزہ بھی رہ سکتا ہے نہیں بھی رہ سکتا ہے مگر ایک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ دیولپ کرنا ہے ایک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ اتر پردیش کا چناہ ہو رہا ہے یا کینڈر گارڈن کا کوئی ڈراما ہو رہا ہے یہاں پر ان کو خواب میں یہ دکھ کر آئے ان کو خواب میں وہ دکھ کر آئے تو مسلمان کے خواب کیا ہے بولتا ہمارا آپ کو ہمارے خواب کو چھوڑو ہر ماں رات بھر سوچتی ہے کہ کل کھانا کیا کھلاؤں گی میری بچے کو ہر بی بی یہ سوچتی ہے کہ کل جب میرا شعور گھر سے نکل کر جائے گا جنور بیشنے گاؤں میں جائے گا تو کیا زندہ واپس آئے گا یا لاش اس کی آئے گی ہر بیٹا یہ دیکھ رہا ہے کہ میری آمدانی کم ہو گئی اتنی کم ہو گئی کہ میں آج کے اس اتر پردیش اور بھارت میں اپنے باپ سے کم آمدانی کو کماتا ہوں ہر بیٹی یہ فکر میں ہے کہ میں کالیج نہیں جا سکتی اس لیے کہ میری عزت نوٹ لی جائے گی عزت نوٹ لی جائے گی میں اتر پردیش کے مسلمانوں کو پیغام دینے آیا ہوں میں آپ کو کھل کر کہا رہا ہوں کہ آپ کو خواب دیکھنا ہے اب انشاءاللہ آپ کو خواب دیکھنا ہے انشاءاللہ مگر کوئی کہے گا اویسی اگر خواب کو بیان کر دوں گا تو کہیں سماج وادی اور کانڈریس اور بی جے پی میرے خوابوں کو چکنا چھوڑ تو نہیں کر دے گی نہیں کرے گی انشاءاللہ تم خواب تو دیکھو تم خواب تو دیکھو نا تم ہمت کرو خواب دیکھتے کی کہ میرا بیٹا ایسا ڈاکٹر بنے گا جو تمام بیماریوں کا علاج کرے گا میری بیٹی دیش کی پدھان منتری بنے گی بنے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بیٹی میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ خواب ہوگا انشاءاللہ پورا تم خواب دیکھو کہ میرا بیٹا یا بیٹی سائنٹیز بنے گی تو وہ کینسر کی دھوہ نکالے گی میرا بیٹا یا بیٹی وکیل بنے گی تو دلیتوں پر مسلمانوں پر ہندووں پر آدھی واسیوں پر ظلم ہوگا تو ان کے حق کے لئے لڑے گا دنیا کا ماہ ناز وکیل بنے گا یہ خواب دیکھو آپ ان خوابوں کو دیکھنا ہے آپ کو تم خواب دیکھو کہ اتر پردیش میں مسلمان اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے ہم اس سے داری کے لڑائی بھریں گے تم خواب دیکھو کہ اتر پردیش کی بیٹان سوا میں اسد الدین واسی سے زیادہ خابل اور نیک ایسے ہمارے پندرائے میں لے جائیں گے جو ہماری بات کریں گے غریبوں کی بات کریں گے عیسائیوں کی بات کریں گے مسلمانوں کی بات کریں گے کمزوروں کی بات کریں گے بیواؤں کی بات کریں گے یتیموں کی بات کریں گے پولیس کے زم کا شکارنے والوں کی بات کریں گے یہ پیغام ہے یہ خواب آپ کو دیکھنا کہ آپ یہ خواب دیکھیں گے کہ آپ یہ خواب دیکھیں گے کہ آپ ان خوابوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ تو میرے دوستو خواب کیسے پورے ہوتے ہیں سب خواب دیکھ کر ہاں اچھا دیکھا نہیں خواب جب دیکھ لئے تو اس کو پورا کرنا ہے جزدجو کرنا ہے محیرت کرنا ہے اور اللہ سے بھیک ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جس طرح کسی آجیف نے کہا تھا کہ چمٹ تجھ سے سب پاتے پانے والے میرا ہی بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ چمکائے گا تم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی تم کو صدق جینے ویسی کی ضرورت نہیں ہے تم صرف پھان لو کہ میں بھارت میں چمکوں گا میں بھارت کو اپنی نور سے اپنے علم کی نور سے اپنے ایمان کی نور سے اپنے کردار کی نور سے اور سب سے زیادہ اپنی بیبا کی اور اللہ پر توقع کر کے اس ملک میں اور امن کو پھیلاؤں گا اور اپنے حق کو حاصل کروں گا یہ خواب پورا ہوگا انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ویدان سوا کے چناؤں میں اتر پردیش کے مسلمانوں کو متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ہاں ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بھی کوشش ہے ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بی جے پی کو اتر پردیش میں سکت دے دے دوبارہ یہاں پر بی جے پی کی سرکار نہ بنے اور یہاں پر مسلمانوں کی ایک حصے داری کی بات کرنے والی پاکی کے اس کے ذمہ داران ویدائق بن کر اسمبلی میں ویدان سوا میں جائے یہ بھی ہمارا خواب اب یہ خواب اکیلیس کا کیا ہے نہیں معلوم بلی کے خواب میں چچڑی نظر آتے ہیں یہ کہاوت ہے کہاوت ہے ان کے اوپر نہیں بول رہے ہیں مگر اب آپ کو اپنے خوابوں کا گھر پورا کرنا ہے تو اکیلیس کو اٹھانا اٹھو اب ہم اٹھ چکے ہیں اور اب تم ہم کو دھوکا نہیں دے سکتے آپ ہلا کے رکھو بی جے پی اور یوگی کو جمہوری طریقے سے کہ ہم بیدار ہو چکے ہیں یہ ہمارے خواب ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی اور یاد رکھو اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ تم کو نہیں بدلے گا تو خام بدلنے کے لیے تیار ہو جائے گی رب کائنات تم کو بدل دے گا دنیا کو تمہارے سامنے بتا دے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چند اہم گزاری شات مجھے آپ تک کہنا تھا مندلس کا ساتھ دیجئے یہ آپ کی پاٹی ہے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی کرتا ہے گردن اٹھا دیں گے بھائی جو کرنا ہے کرو جو کرنا ہے کرو مگر میرا بھی یہ خواب ہے شاید آپ کا بھی خواب ہوگا کہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ ہم کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگار کرا دے میرا بھی خواب ہے کہ جب روم بھی نکلی جائے گی تو میری زبان پر اشدو اللہ الہہ اللہ و اشدو انہ محمد و رسول اللہ رہے تو میرے ساتھ لگائیے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و واخر و جاوان الحمدللہ ربی اللہ